جگہ دھری پہلے کبھی جگہ اور دھری تھا یعنی ریاست کی تاج پوشی کی جگہ دھرا یعنی پگڑی اور راجہ اپنے جانشین کو جہاں اپنی پگڑی یعنی اپنا تاج پہناتا تھا یا پھر راجہ کے گزر جانے کے بعد اس کے وارث کو جہاں پگڑی پہنائی جاتی تھی وہ جگہ وہ علاقہ بعد میں بنتے بگڑتے جگہ دھری ہو گیا اور آج کے وقت میں جگہ دھری ایک ویدھان سبا شیطر ہے جو پہلے کبھی چھچرولی کے نام سے جانا جاتا تھا یہ شہر ہمایوں کے زمانے سے آباد ہے اور یہاں ہندو مسلم بھائیچارگی کا انوکھا اتحاس نظر آتا ہے جہاں کئی مندر اور مسجد ہم سایا ہے یہاں کی کلسیا سٹیٹ نے اس علاقے کو ایک خاص پہچان دی جس کے آخری راجہ ہوئے روی شیر سنگھ اور آج بھی یہاں مسلمان بڑی تعداد میں بستے ہیں اور یہاں کے تیلیان کی یہ مندر گردوارہ اور مسجد ایک ساتھ آباد ہیں جو پیغام دے رہی ہیں کہ یہاں کا سماج کتنا خوبصورت ہے محبت سے ہم اپنی چاہتوں کو پرنور کرتے ہیں گلے مل کر ہر ایک شکوے گلے کو ہم دور کرتے ہیں ہریانہ کے جگہ دھری میں بات مدنوں کی ہوتی ہے لیکن وہ ہمیشہ جاتی دھرم کے نام پر ہی پڑتا ہے اور اس بار بھی سیاسی بسات جاتی دھرم کے نام پر ہی بچ چکی ہے کانگریس کی طرف سے اکرم خان بی جے پی کے عور سے پور منتری اور موجودہ ودھائق کمبر پال گرجر کانگریس چھوڑ کر آم آدمی پارٹی میں شامل ہوئے آدرج پال سنگھ بی جے پی چھوڑ کر بسپا میں شامل ہوئے درشن لال کھیڑا کے بیچ کڑی فائٹ ہے یعنی میدان میں دو گرجر ایک پنجابی اور ایک مسلمان امیدوار ہے مسلم گرجر اکرم خان کا شور کافی سنائی دیتا ہے ان کے نام کی چرچہ جتنی مسلمانوں کے بیچ ہے اتنی ہی گرجروں کے بیچ بھی ہے ہم اس وقت جگہتری ویدان سبا کے چھچرولی گاؤں میں ہیں کچھ لوگ یہاں پر ہیں ذرا ان سے سمجھتے ہیں کہ اس بار کس کن کن بناو پر ووٹنگ ہونے والی ہے نام کیا حضرت آپ کا محمد اکبر صاحب کیا کرتے ہیں بھئی اکبر صاحب آپ یہ پہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں مدرسے میں پڑھائیڑا اچھی کھو رہی ہے چلی بہت اچھی بات ہے باقی اسکولوں کا کیا حال ہے بھئی آپ کے گاؤں میں اسکول وغیرہ ہیں یہ سوال اس لئے پوچھا تھا کی بھئی پچھلے پانچ برسوں میں کبرپال صاحب نے کیسا کام دھام کیا کیونکہ ابھی بہت جلدی آپ کو ووٹ کرنا ہے کیسے فیصلہ ہوگا اچھا ان کے شکشہ منتری رہتے ہوئے کہاں پر اٹھارے سکول بند ہوئے پڑھائی گا تو بس بلکل ناکام ہے اچھا جی تو اس بار کیسے فیصلہ ہوگا ٹیچر نہیں آپ کے کام دھام سکول آرہ جی اچھا آپ کے نام کیا ہے محمد ایوب ایوب صاحب آپ بھی ٹیچر ہیں جی سر تو آپ بھی ذرا بتائی کہ یہ جو اٹھارہ سکولوں کی بند ہونے کی بات ہو رہی کیا وجہ رہی کیسے بند ہو گئی ہے یہ ہمارے شکشہ منتری صاحب کی غفلت اور سستی اور یہ کہیے کہ قوم ملت کے ساتھ خصوصی حمدردی نہ ہونے کی وجہ یہ مسلمانوں کے علاقوں میں بند ہوئے یا پورے اوور آل ہر طرف بند ہوئے ہر طرف بند ہوئے ہر طرف بند ہوئے اچھا باقی اور کیا حال ہے اسپتالوں کا ساتھکوں کا بجلی پانی کا کیا حال ہے اس کے اندر بھی کمی ہے بڑی مرمت کے قابل بہت سے سڑک مرمت کے قابل لیکن اس طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں ہے اس لئے کیسے امید بات چنیں گا ایوب صاحب آپ تمام کا پلان ہے اراد ہے پکا اور مالک سے دعا بھی ہے کہ کانگریس کو لائیں گا اور اس کے لئے کوشش بھی جاری ہے کیسا کام کیا سرکار نے پہلے کتر صاحب پھر نائب سنگھ سینی صاحب اور آپ کے کبر پال صاحب نے ایسا ہے جی اس سرکار کو دس سال میں بنے یہ جھوٹکے سارے بے تو یہ سرکار بنی ہے سرکار آئی ہے سطح میں اور وکاس کے نام پہ کچھ نہیں بچوں کو بے روزگاری دی اور بے روزگار بچے انہوں نے مطلب جانا نسیڑی بنا دی ہے اچھا تھوک میں مطلب جانا آپ کو بڑا گمدیر آروف لگا رہے ہیں گلزار بھائی آپ یہاں پہ مطلب جانا آپ کو تھوک میں ملیں گے سمیہ کی یہ سارے جو حالات آپ بتا رہے ہیں یہ ٹھیک کیسے ہوں گے کوئی ایسا امیدوار دکھتا ہے جو حالات بدلے گا ٹھیک کر رہے گا حالات بدلے گی کانگریس بی جے پی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا راشن باتا ہے اس بار بھائی غریب آدمی کو خوب راشن ملا ہے لیا لینا پڑا جو گور میٹ دے رہی دینا پڑا لینا پڑا کوئی دیکھ کر رہی ہے لیکن ووٹ جائے گا کانگریس کو کانگریس کو جاگے جی سرکار کس کی بن مار رہے ہیں کانگریس کی سرکار بن مار رہے ہیں پھر کتنی سیٹے دے رہے ہیں آپ نے 75 سیٹے آئی ہے 75 سیٹے آ رہے ہیں صرف 15 سیٹے بی جے پی کو ہم اس وقت حریانہ میں جگہ دھری ویدھان سبا کے بلکل آخری پوائنٹ پر ہے یہ ہتھنی کنڈ بیراج ہے اور میرے دائیں طرف آپ کو ہماشل نظر آئے گا یعنی جگہ دھری میں ہماشل کی سیمہ ملتی ہے اور تھوڑا سا اس طرف فرمان آپ کو جب گھومیں گے تو دیکھے گا یہ اتراکھنڈ کا علاقہ ہے اور تھوڑا سا دائیںی طرف جب فرمان آئیں گے تو یہ اتر پردیش ہے یعنی جگہ دھری کا آخری جو چھوڑ ہے وہاں پر تین راجیوں کی سیمہ ملتی ہیں ہریانہ سے اتر پردیش اتراکھنڈ اور ہماشل کی ہماشل سے جو پانی آتا ہے اس کو پہلے تاجے وارا بیراج کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا ڈیورٹ کیا جاتا تھا لیکن انیس سو چھیانبے سے انیس سو ننیانبے کی بیچ بنسی لال کی جب سرکار تھی تب یہ بیراج بنوایا گیا اس کے اٹھارا مکھے گیٹ ہے اور اس طرف آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ایسٹ کینال ہے جو اتر پردیش کی طرف پانی جانے دیتا ہے یعنی اتر پردیش کے کافی حصوں کو اس سے بیراج سے جانے والا پانی جو ہے سیراب کرتا ہے اور ٹھیک فرمان کے پیچھے جو ویسٹ کینال ہے جو ہریانہ کی طرف پانی جاتا ہے اس میں کل دس گیٹ ہے یعنی کل بتیس گیٹ اس بیراج کے ہیں جو دلی اور ہریانہ کی پیاز بوجاتے ہیں اور اتر پردیش کے بھی آپ نے ہتنی کن بیراج کا نام اکثر اس بارے میں بھی سنا ہوگا کہ دلی کی جو سیاست ہے وہ یہاں سے بہت جڑتی ہے یہاں سے چھوڑا گیا پانی قریب ستر سے بہتر گھنٹوں میں دلی پہنچ جاتا ہے اور دلی کے جمنا کا جلستر یہاں سے چھوڑے گئے پانی پر نربھر کرتا ہے جب کبھی گرمیوں کے موسم میں پانی کم پانی کی قلت ہوتی تو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہتنی کن سے پانی کم چھوڑا جا رہا ہے اور کبھی بارش کے موسم میں جب یہاں سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو وہی پانی دلی کے لئے خطرہ بھی بن جاتا ہے مطلب یہ کبھی بیراج ہتنی کن بیراج دلی کے لئے ویلن بن جاتا ہے تو کبھی یہی ہتنی کن بیراج جو ہے دلی کی پیاز بوجھاتا ہے جگہ دھری سیج پر قریب تیس ہزار مسلمان اٹھارہ ہزار گرجر پچیس ہزار ویشے اور بیس ہزار پنجابی جھٹ ہو کر کانگریس امیدوار اکرم خان کی طرف جاتا دکھ رہا ہے گرجر ووٹوں میں کمرپال گرجر آدرش پال سنگھ کے بیچ بٹوارے کی چرچہ سب سے زیادہ ہے ویشے ووٹوں پر بیجے پی کی اچھی پکڑ رہی ہے لیکن آدرش پال سنگھ اس ووٹ بینک میں بھی اچھی خاصی سین ماری کر سکتے ہیں پنجابی سماج بھی بیجے پی کا سب سے سالیڈ ووٹ بینک رہا ہے لیکن درشل نال کھیڑا کی موجودگی اور کیجری وال کی انٹری سے یہ ووٹ بھی بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے ہم اس وقت جگہ دھری ویدان سبا کے پیپلی ماجرہ گاؤں میں ہیں یہاں پر آپ ایک بیجے پی کا ایک پوسٹر آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے یہ ہے میری سبھی فصلوں پر ایم ایس پی دینے والی سرکار نون سٹاپ وکاس بھاجپا پر وشواس لیکن پیپلی ماجرہ کے لوگوں سے سمجھتے ہیں یہاں بھی زیادہ تر لوگ کھیتی کسانی کرتے ہیں کتنا فائدہ ملا ہے لوگوں کو کیا نام بھئی آپ کا رحمان صاحب کیا کرتے ہیں آپ کھیتی بڑی ہے تو یہاں تو آپ کے سامنے گھر کے پاس ہی لگاوا یہ پوسٹر تو ایم ایس پی پر ساری فصلیں جاری ہیں باقی اور لوگ جو کسان ہیں ان کا کیا حال ہے صرف مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں کیا لگا رکھا ہے کھیتی مکھیت میں ابھی آپ نے دھان لگا رہا ہے تو دھان کی ایم ایس پی پر نہیں جا رہا ہے یہ باقی سرکار کیا کرے گی دے گی نہیں دے گیا پتہ لگے گا کھلے بازار میں بیجنا پہ رہا ہے کھلے بازار میں چلیے ٹھیک ہے تو اب بھی ظاہر ہے کہ جو نمائندے آپ کے پاس ووٹ مانگنے آ رہے ہیں وہ کچھ بھروسہ دے رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کروائیں گی حالات کوئی ہے ایساں بہت دیکھو جی کانگریس کے کانگریس کے اپر عبدالملیک کیا کرتے ہو بھئی عبدالملیک فارمر ہو جی فارمر ہو تم بھی کیا بھو رکھا تم نے ابھی تو پوپلر کھڑیا جی اچھا پوپلر ہو جو پلائیوٹ کیلئی جاتی لکھنی ہے اچھا 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 تو پلائیوٹ کی لکڑیوں کا کیا حال ہے وہ دیمانڈ ہے ٹھیک ٹھیک چلو بہت اچھی بات ہے الیکشن کو لے کر کیا چل رہا ہے الیکشن کو تو بدلاؤ ہوگا جی اب کی بار بدلاؤ ہوگا کیا نام ہے آپ کا نوشاد نوشاد سب خیریت ہے کیا کرتے ہیں بھئی نوشاد اس ٹیم تو میں پڑھ لکھ کر دکھ کے کھا رہا ہوں پڑھ لکھ کے دکھ کے کھا رہا ہوں اچھا جی کہاں دل لیلی تک گئے کچھ کام ڈونڈنے کام تو پہ تیرے ڈونڈنے پر کیا کر رہا بھے روزگاری اتنی فیلری کیا کر سکتے ہیں پڑھائی لکھائی میں پڑھائی لکھائی میں دو ہریانا کی اس بیلٹ میں پروپرٹی آئی جی فیملی آئی جی سب سے بڑا مددہ ہے بی جے پی سرکار کے ان دو فیصلوں سے کسان اور عام پریوار بھی پریشان ہے چناؤں میں یہ فیکٹر کانگریس کے لیے پروٹین کا کام کر رہا ہے بے روزگاری اور نوکریوں کا مددہ بھی اکرم خان کے بازوں کی طاقت بڑھا رہا ہے مراد آباد کا نام آپ نے بہت سنا ہے پیتل نگری کے لیے لیکن یمنا نگر کا جگہ دھری اسٹیل کے کام کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے یہ اسٹیل کا کام ہے جو یہاں جگہ دھری میں ہوتا ہے بھلائی کا کام مراد آباد میں ہوتا ہے اور کھچائی کا ڈراؤ کر کے مشینوں کے ذریعے اب یہ کام یہاں پر جگہ دھری میں ہوتا ہے ایک وقت تھا یہ کام مسلمانوں کے ہاتھ میں زیادہ تر تھا لیکن آج موجودہ وقت میں ایک فیصد کام جگہ دھری کا مسلمانوں کے پاس ہے پہلے ہم ذرا نام جانتے ہیں بھئی نام کیا آپ کا محمد شہزاد شہزاد بھائی دن بھر میں کیا دھیان ہو جاتی ہے آپ کی لگوہ پانچ چھے سو روپے کا کام کر دینا پانچ چھے سو روپے کام ہے لگتار کے بیچ میں روپ کیا سا ہے نہیں بیچ میں روپ جاتا ہے بھائی پری آیا ہے کام کام ہو رہا ہے تو ذرا جو بیکٹری کے مالک ہے کامل صاحب وہ ہمارے ساتھ ہے کامل بھائی کام ہم کیسے چلنا ضرورت آئیے کام ہم کا مندہ ہے جی کچھ لے کافی ٹائم سے جو ہے کام میں دکت ہے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تو مکان نہیں بنائیں گے مکان نہیں بنائیں گے کام ہے اتنا بڑا کام ہے اگر جگہ دھری میں جو ہریانہ سرکار کا کیسا ساتھ آپ کو ملا کھٹر صاحب نے سینی صاحب نے کیسا کام ہریانہ سرکار کے ٹائم میں بزنس کو خاص فلاف اللہ نہیں ہے نقصان ہوا ہے بزنس مین کو بزنس مین کو کئی طرح کا نقصان یہ کامل بھائی کہہ رہے ہیں جو تمام اور آپ کے میں سبھی سبھی لوگ کہہ رہے ہیں ہم اکیلے تھوڑے بزنس کر رہے ہیں آدھر شپال کی موجودگی بی جے پی امیدوار کے لیے نشط طور پر پریشانی بڑھائے گی اسی لیے مسلمانوں کا ووٹ جتنا ایک جھٹ ہو کر پڑے گا اتنا ہی اکرم خان کی جیت کے چانس بڑھیں گے ہندو ووٹ میں اکرم خان کی اچھی خاصی حصے داری سے بی جے پی عام آدمی پارٹی کے تھنک ٹینک کی ٹینشن بڑھ گئی ہے جگہ دھری میں لوگوں سے ملاقات کرتے کرتے اب رات ہو چکی ہے اب ہم بوڑیا علاقے میں ہیں کچھ لوگ ہیں ذرا ان سے سمجھتے ہیں کہ بہت جل جب ووٹ ہوگا تو کن مددوں پر ہوگا نام کیا اثر آپ کا؟ عبدالغفار غفار صاحب کیا کرتے ہیں بھئی آپ؟ میں ٹیچر ہوں اچھا پڑھاتے ہیں تو ذرا بتائی کی علاقے میں بچوں کی پڑھائی لکھائی کے انتظام سب کیسا ہے؟ پڑھائی تو ہمارا اس کو گھاڑک شتر کہا جاتا ہے یعنی زیادہ پچھڑا علاقہ ہے اس میں پڑھائی بڑی کمزور ہے اور سٹاف کی بیماریاں کمی ہیں ایسے بھی حالات کہیں دو تین جگہ آئے ہیں کہ لوگوں نے گاؤں والوں نے مل کر تالہ لگا دیا اسکول کو اچھا ناراضی میں جی ایسے ایجیٹیشن احتجاج کی روح میں نے لگایا ہے کوئی ایسا آپ کو امیدوار دکھتا ہے کانڈیڈیٹ نظر آتا ہے جو یہ کم سے کم ایڈیوکیشن والے معاملے میں جو کمزوری ہے وہ دور کر دے کانڈیڈیٹ تو تینوں کھڑے ہیں تین مین ہیں یہاں جو مین ڈومینیشن میں ہیں باقی اور بھی دو تین ہیں لیکن اس مسئلے پر عام پبلک اس مدے پر ووٹ نہیں کر رہی ہے ہمارے علاقے میں اس مدے پر نہیں مسلمانوں کا ووٹ مشترکہ جاتا ہے نہیں نہیں مسلمان سب جگہ ہیں بی جے پی میں بھی ہیں اور آئین ایلڈیو کے ساتھ ہیں سب کے ساتھ سب میں ساتھ ہیں لیکن اس بارے میکسیمم کانگرس کے ساتھ جا رہے ہیں چناوی میدان میں اکرم خان مسلم ووٹ کے اکیلے دعویدار نظر آ رہے ہیں جس سے ان کا جوش آئی ہے عام آدمی پارٹی اور بی ایس پی کی موجودگی میں انہیں پروفٹ دیکھ رہا ہے وہ لوگوں کے بیچ کرپشن، ایڈوکیشن اور بے روزگاری کو مدہ بنا رہے ہیں جگہ دھری میں لوگوں سے ملاقات کرتے کرتے ہیں اب ہماری ملاقات ہوئی ہے یہاں سے کانگرس کو امیدوار جو ہیں اکرم خان صاحب سے خان صاحب سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے بخت نکال لیا ہمارے لیے بہت اچھی خاصی بھیلڈ کے بیچ بھی اب ذرا یہ بتائیں کہ تیاریاں کیسی چلنے ہیں تیاریاں پورے ہماری ہو چکی ہے اور الیکشن کی آپ نے دیکھا ہے جنتہ میں بھی پورا جوش ہے اور اس بار یہ نشجد ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہریانے سے جا رہی ہے اور کانگرس کی سرکار آ رہی ہے لوگوں میں جوش آپ نے دیکھ لیا ہے اور لوگ بڑے پریشان ہیں دس سال کے ان کا راج بھگت لیا ہے اب ان کی جانے کی تیاری ہے اور کانگرس مجورٹی کے ساتھ آ رہی ہے تو مکہ مقابلہ آپ کا کس سے ہے پھر دیکھیں مقابلہ تو یہاں بھارتی جنتہ پارٹی سے ہی رہے گا یہ آدھر شپال سنگھ جو ہے عام آدمی پارٹی والے ابھی کیجریوال صاحب بھی آئے تھے ہاں بلکل آئے تھے کیجریوال صاحب آئے تھے روڈ شو کرا کوئی خاص روڈ شو ان کا نہیں ہو آدھر شپال جی تو بہت پیچھے ہیں آج کی تاریخ میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آدھر میں کانگرس ہے اور آدھر باگی سر جگہ دھری کلسیا ریاست کے لیے مشہور ہے تو بوڑیا ریاست کا بھی کافی نام رہا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں کبھی بڑے بزرگوں اور فقیروں کا ٹھکانہ تھا جو بوریا نشین تھے جو ایک بوریے کے بستر پر سویا کرتے تھے اور یہی بوریا وقت کے ساتھ بگڑتا ہوا بوڑیا ہو چکا ہے یہاں قریب ڈیر سو برسوں سے حضرت شاہ اسماعیل کی خان کاہ قادریہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ ایک بڑا مقام رکھتی ہے تو سائی امین اللہ شاہ اور شاہ دولہ کی درگاہوں کا نام بھی بڑی عزت سے لیا جاتا ہے جگہ دھری کا مسلمان کبھی برطن کے کاریگر اور کاروباری کے طور پر پہچان رکھتا تھا اور زیادہ تر نظام بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھا بچوارے کے بعد کافی لوگ پاکستان چلے گئے جو باقی بچے ان کے ہاتھ سے یہ ہنر اور کام بھی لگ بھگ جاتا رہا یہاں کی پلایوڈ انڈسٹری ایشیا میں بڑا نام رکھتی ہے لوگوں کو خوب روزگار بھی دے رہی ہے یہاں کا مسلمان چناوی موسم میں ووٹنگ کے لئے تیار بیچا ہے لیکن اپنی عبادت گاہوں اور مسجدوں کو لے کر تھوڑا مایوس ہے جنہیں وہ آج تک آباد نہیں کروا سکا آئی لف جگہ دھری کی روشنی بھی لوگوں کے دلوں کو سکون نہیں دے پائی ہے ہم کو نہ مل سکا تو فقط ایک سکون دل اے زندگی ورنہ زمانے میں کیا نہ تھا